اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی سال کا آخری مہینہ جسے زلحجہ کہا جاتا ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور یہ مبارک مہینہ بللہ رب زلجلال کے ہاں بڑی شاد اور بڑی عصبت والا مہینہ خصوصا اس مہینے کے پہلے دس ایام جسے عشرہ زلحج کہا جاتا ہے یہ اللہم بعزد کے ہاں نیک اعمال کے اعتبار سے بڑے محبوب ایام یعنی اللہ کو ان ایام کے اندر کسی بھی اہل ایمان کا نیکی کی نیت کے ساتھ کوئی بھی نیک عمل کرنا یہ بڑا پسندی تھا وسید سارا سال ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکمات بجا دائیں اور ہر کام نبی علیہ الصلاة والسلام کے مبارک طریقے پر کرنے اور ہر سال پورے سال میں ہر دن جب بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل بڑی شاد لگتا ہے لیکن ان ایام میں سے بعض ایام اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ ہمیں خصوصی پیکش دیتے ہیں کہ ان ایام کے اندر اگر تم عبادت کرو گے تو تمہارا وہ تمہارے روح پر زیادہ مہربان ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا وہ عمل زیادہ پسند آئے گا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل پر تمہارے درجات اور زیادہ بلند کریں گے اور تمہارے نام اعمال میں نیکیوں کا زیادہ سے زیادہ اضافہ کرنے گے ان خصوصی ایام میں سے ایک تو رمضان المبارک کے ایام ہیں اور پھر خصوصاً رمضان المبارک کے آخری دس ایام جسے آخری عشرہ کہا جاتا ہے اسی طریقہ سے اللہ حب ذو الجلال کے ہاں محرم الحرام کے یوم عاشورہ یعنی نو اور دس محرم یہ بھی بڑی خضیلت والے ایام ہیں پھر اسی طریقہ سے یہ زلحجہ کے جو ایام ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے مجید میں ان کی عظمت کو وَلَا يَا لِلْعَشْرَ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا کہ اللہ کے ہاں یہ بڑی عظمت والی راتے اور دن اور اتنی عظمت والی ہے میں نے گوشتہ جمع بھی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر کہ تمہارے دنیا کے دنوں کے اعتبار سے اللہ کے ہاں بہترین دن وہ یہ دس دن ہے یعنی یکم ذلحجہ سے جس کے ایک دو دن گزر گئے دس دلحج تک یہ اللہ رب العزت کے ہاں پورے سال کے دنوں کے اعتبار سے بہترین دن وزید ورمزار المبارک اور اس کا آخری عشرہ وہ بھی بڑی عظمت والی ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی عظمت کے ہوتے ہوئے اللہ تعالی کے ہاں ذلحجہ کے یہ ایام اور راتے اتنی عظمت والی ہیں کہ ان ایام میں کوئی بھی نیک عمل کرنا اللہ تعالی کو اتنا محبوب ہے جتنا پورے سال کے کسی دن میں کرنا بھی محبوب نہیں اور کتنا محبوب ہے اللہ کے ربی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس ذلحجہ کے ایام میں سے کسی دن اگر تم روزہ رکھتے ہو تو اللہ حب العزت کے ہاں ایک سال کے روزوں کے برابر اس کا سواد ہے اور اگر اس کی کسی رات میں تم عبادت کرتے ہو تو اس کی وہی اہمیت ہے وہی قدر و قیمت ہے جو شب قدر کی ہوتی ہے یعنی جو عجر و سواب جو فضیلت جو شان جو عظمت اللہ تعالی تمہیں لیلت القدر کو عطا فرماتے ہیں ان ایام کی راتوں کے عبادت کرنا بھی اللہ تعالی کے ہاں وہی سواب اور وہی شان مجھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مبارک ساتھی تھے جنہیں اصحاب رسول کہا جاتا ہے وہ اس کے بارے میں یوں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ذلحجہ کے ایک دن کی عبادت کرتا ہے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالی اسے ایک دن کے روزے کے بدلے میں ایک ہزار دنوں کے روزے کا سواب عطا فرماتے ہیں اور اگر کوئی شخص اسی ذلحجہ کے یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے یوم عرفہ کہتے ہیں جس دن ساری دنیا کے مسلمان جو حج کرنے کے لئے جاتے ہیں وہ حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا کرتے ہیں یعنی جو نوز ذلحج کا دن ہے اور جس دن مسلمان جبل رحمت میں میدان عرفات میں جا کر جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر وقوف عرفہ ادا کرتے ہیں جو کہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے وقوف عرفہ نہ کیا اس میں حج ہی نہیں کیا یعنی اس کے بغیر حج نہیں ہوتا تو اس مناسبت سے اس دن کو نوز الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نوز الحجہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے دس ہزار دن کے برابر سواب عطا فرماتے ہیں یعنی یکم سے آٹھ تک رکھے تو ایک ہزار دن اور صرف نوز الحجہ کا روزہ رکھے تو دس ہزار دنوں کے برابر اسے اس کا سواب ملتا ہے اور آج ہمیں اس کی قدر و قیمت پتہ نہیں چل رہے یہ بات سوڑ کے ہمارے اندر وہ جذبات پیدا نہیں ہو رہے کہ ہم کتنی عبادت لینے والے بھرے لیکن میرے بھائی میں یقین کے ساتھ قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ کل جب میدان حشر میں ہم سب ملیں قبر کے اندر جائیں گے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اس دن میدان حشر میں اللہ رب العزت کے سامنے انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا بھاگے گا دھوڑے گا اپنوں کا پیچھا کرے گا اور قرآن بجید یہ کہتا ہے يَوْمَ يَفِرْغُ الْمَرْءُ مِنْ اَخِی اتنا حولناک دن ہوگا اتنا خوفناک دن ہوگا کہ اس دن آج والدین اولاد پر جان چھڑکتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنی جان سے بڑھ کر والدین کے لیے اولاد عزیز ہوتی ہیں اور وہ قربان کر دیتے ہیں اپنی جان لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اتنا حولناک دن ہوگا کہ اس دن والدین اولاد سے بھاگے گے اور اولاد والدین سے بھاگے گی کس لیے کہ آج کہیں دنیا کے احسانات یاد کر کے ہمارے والدین ہم سے کوئی نیکی نہ مانگ لے میری بیوی مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے بھائی بھین کوئی نیکی نہ مانگ لے میرے بھائی ایک نیکی کی وہاں اتنی قدر و قیمت ہوگا تو ہم وہ منظر اپنی آقوں کے سامنے رکھے بلکہ دنیا میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں اچھا یا برا اس کے اندر ہم یہ ذہن میں رکھا کریں کہ ہم نے میزان عدل پہ کھڑے ہونا میدان حشم اللہ کو حساب پیش کرنا ہے اس اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر ہم اس عمل کا کیا جواب دیں گے یہ ذہن میں رکھے وہ کام کیا اگر آپ کا ضمیر مانتا ہو اور وہ غلط کام ہو تو آپ نہیں کریں گے اور اگر وہ اچھا کام ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کریں کہ کل قیامت کے دن اپنے رب کے حضور میرا یہ عمل مجھے سرخرو کر دے گا میزان عدل پر مجھے کامیاب کر دے گا تب ہمارے اندر یہ احساس جاگے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے ایام میں جو گولڈن ایام ہمیں عطا کیے خصوصی پیکیجز دیئے ان پر عامل کرنے سے ہم کتنی آسانی سے کتنی زیادہ لیکیہ حاصل کر سکتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک دن کا روزہ آپ رکھیں کوئی مشکل کام نہیں ایک سال کے روزوں کے روزے رکھنے کا سوا انسان کو مل جائے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کتنی خوشقسمتی کی بات ہے کل نیزان عدد پر ایک سال کے روزوں کا سوا ہمارے سامنے آئے گا کتنی خوشی اور مسررت کی بات ہے اور اسی طریقہ سے اگر ایک رات ہم جاگ کے عبادت کر لیں اپنے دنیا بھی مفاد کے لیے بھی تو ہم جاگتے ہیں کوئی پارٹی ہو کوئی دعوت ہو کوئی پروگرام ہو ہم اس کے اندر ہاں کو جاگ لیتے ہیں اور ہمیں نیر آنکھوں میں نہیں آتی لیکن اس عشرہ ذلحج کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس کی اہمیت کو جاگتے ہوئے اللہ کے نبی سب کے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کی شان اور قدر و قیمت ہمیں بتائی اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم ایک رات دو راتیں جاگ لیں تو ہمیں اس لیلت القدر کا اللہ سواب عطا فرمائے کے جس کی تعییم کو اللہ نے رمضان میں بھا دیا ہے جو ہمیں بتا نہیں ہوتا کہ رمضان میں وہ کون سی رات ہیں ہمیں کہا گیا کہ اس کو تلاش کرو لیکن ذلحج میں اللہ کی رحمت اتنی متوجہ ہوئی اس کی رحمت اتنی مہربان ہوئی وہ ہم پر اتنے پیار سے آیا اور اس نے کیا فرمایا کہ اس ذلحج کی دس راتوں میں کسی رات عبادت کرو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عبادت کا سواب وہی ہے جو لیلت القدر کی فضیلت تو یہ ذہن میں رکھے کہ کم میدانِ حشر میں میزانِ عدل پر جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جنت دوزخ موجود ہے تمام اندیاء اور امام الانبیاء جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے جلوہ افروز ہے ساری دنیا کے انسان وہاں موجود ہیں اور یہ اعلان ہو کہ فلاں کامیان ہوا اور اس کو اتنی لیلت القدر کی عبادت کا سواب ملا میرے بھائی ہماری شاد ہماری کامیابی اور اللہ کے ہاں ہماری کتنی سرخروی ہوگی اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ فرمودات سنیں اور ان پر عمل کرنے کی نیجت کریں دیکھیں ذلحجہ ہم سوے رہیں گے پھر بھی گزر جائیں ہم دل کو گفشت میں رہیں گے فضول پھرتے رہیں گے لیٹے رہیں گے ٹی وی دیکھتے رہیں گے یہ پھر گزر جائے گا لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہوگی ہماری بدنصیبی ہوں گی اور کسے کیا معلوم اگلے سال ذلحج کا یہ عشرہ اسے دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو پھر حسرت کے ساتھ آسو بہانے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب لوگوں کے سامنے ان کے آمال آئے گے نیک لوگوں کی نیکیہ سامنے آئے گی اور گھنے گاروں کے گھنہ سامنے آئے گے اور وہاں جب لوگ عجر و سواب اور اللہ کا عذاب دیکھیں گے تو یہ حسرت کریں گے افسوس کریں گے تحسر بدندہ ہوں گے انگلی کو کاٹ کر کھائیں گے کہ کاش ہم نے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زندگی کو صرف کیا ہوگا کتنا وقت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر انہیں یہ کہیں کہ تمہیں دوبارہ دنیا میں بیجتا ہوں وہ کہیں گے کہ اللہ ہم ایک گھڑی بھی تیری عبادت سے اپنے سر کو نہیں پھیلیں گے اور غافل نہیں ہوگے آج ہم ایک گھڑی اللہ کی عبادت کر لیں تو بڑی بات ہے سلحجہ کے دو دن گزر گئے ہم نے کتنی اللہ کی عبادت کی ہم نے راتوں کو آدھا گھٹا اور گھٹا بھی اللہ کی عبادت کا انتظام کیا اپنے آپ سے سوال کریں آپ جانتے ہیں اللہ جانتے ہیں اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ بِلَاقِ السُّدُورِ اسے معلوم ہے تمہارے دل میں پلنے والی اٹھنے والی ہر سوچ کو وہ جانتا ہے ذرا اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم نے ان دلوں کو قیمتی بنایا یا ان دلوں کو ہم نے ضائع کیا اور یہ سوال کرنے کے بعد اگر ندامت آپ کی اندر جاگی ہے تو یہ بیٹھے بیٹھے ارادہ کریں کہ باقی جو آج نو دن ہیں ساتھ آٹھ دن ہیں ہم ان دلوں کو انشاءاللہ ضائع دلی کریں یہ ارادہ اور تہیہ کرنے کے بعد یہ مکمل عظم کریں کہ انشاءاللہ باز وقت کی باجواب نواز تو مسجد میں ادا ہو قرآن مجید کی ترابط ہوگی اللہ تعالیٰ کے ذکر ازدار ہوں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کی ایک خاص عبادت یہ بتائی وَلِيَدْ قُرُسْمَ اللَّهُ کہ اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے اور نبی علیہ الصلاة والسلام نے تو واضح ارشاد فرمایا کہ جب عشرہ اس الحجہ آئے تو کیا کیا کرو گلشتہ جب میں نے ارز کیا تھا کہ تحلیل کا احتوام کرو لا الہ الا اللہ کسرت کے ساتھ پڑھو تکبیر کا احتوام کرو اللہ اکبر اور تحمید کا احتوام کرو یعنی الحمدللہ یہ کسرت کے ساتھ پڑھیں میں نے ارز کیا کہ بزرگوں نے ان کا مجموعہ بتایا کہ تیسرے قلبے کا انسان خاص ورد اس عشرے میں کہے اس کے اندر سارے اذکار آگئے ایک تسبیح سے وہ شام تو ہم ضرور پڑھیں اور جتنی یہ راتیں ہیں باقی رہ گئیں ان راتوں میں ہم صلاة التسبیح کا احتوام کریں کہ میں نے صلاة التسبیح پڑھنے کے بعد سونا ہے یا تحجد کے ٹائم اٹھ کے صلاة التسبیح پڑھنی ہے کہ اس کے اندر بھی یہ اذکار چار رکھوں میں تین سو بار پورے کرنے ہیں دیسرا قلبہ تو یہ اذکار اس کے اندر بھی آگئے تو میرے بھائی زندگی کا کوئی بروسہ نہیں کہ کب ساز کی ڈولی کٹ جائے ہم اپنے ایام میں اس عبادت کا اتضام کریں ان کو قیمتی بنائیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب سلحج کا عشرہ آئے سلحج کا چاند تم دیکھو تو اس کے بعد جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہوں ماشاءاللہ بڑے احتوام کے ساتھ ہمارے بھائی قربانی کے لیے چانور بھی خرید رہے ہیں انہیں تیار بھی کر رہے ہیں اور اللہ کی قسم اللہ تعالی خوش ہو رہے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالی کے حدیر صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرماد آپ نظرات کو سناتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ حب ذو الجلال قربانی کے دنوں میں دس گیارہ بارہ زلحجہ کو عید کا دن عید کا دوسرا دن دیسرا دن کوئی بھی نیک عمل جانور کے گلے پر چھوئی پھیرنے سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب نہیں یعنی اللہ تعالی کو اتنا پسند ہے کہ کوئی بھی عمل اللہ کو اتنا پسند نہیں جو قربانی کے ایام میں جانور کو اللہ کے راستے میں زبا کرنے کا ہے اور جو لوگ قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود صاحبِ وساب ہونے کے باوجود مالی اعتبار سے جو اللہ نے انہیں نعمت عطا کی اس مالی نعمت کو اپنے پاس ہونے کے باوجود اگر پھر میں قربانی نہیں کرتے نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے فرمایا کہ مَوْوَجَدَ سَعْتَ وَلَمْ يُزَحْ جو انسان اس ساعت گنجائش رکھتا ہو قربانی کرنے کی وَلَمْ يُزَحْ اور پھر بھی قربانی نہ کرے کنجوسی کرتے ہوئے کہ مات میرا خرج ہو جائے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خَلَا يَقْرُبَنَّهُ سَلَّانَا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے جیسے آپ کسی کو کہیں کہ آج کے بعد میرے گھر کے آس پاس نظر نہ آنا اس کی کتنی ہے اس کی اندر بے عزتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ تمہارا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا برا بزرا ہے کہ اللہ حب العزت کا یہ فرمان ہے کہ میرے گھر کے قریب بھی نہ آئے اس لیے میرے بھائی کہ مات اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کو نہ ہمارا مات چاہیے نہ گوشت چاہیے نہ خون چاہیے جانور کا بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاچنا اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے دل کے اندر تقویٰ ہے یا نہیں کیا تمہارے دل میں یہ بات ہے کہ نہیں کہ یہ مات اللہ کا دیا ہوا ہے اور میں اللہ کے نام پر جب وہ مانگے لٹانے کا جذبہ رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے وَلِكُلِّ اُمَّتِن جَعَلْنَا مَنْ سَكَا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے لئے قربانی کو قربانی کو واجب کیا ہے قربانی کا حکم ہوتا رہا ہے لیل کرسم اللہ تاکہ وہ اس چوبائے پر مویشی پر اللہ رب العزت کا نام لیں لہذا یہ شب لگا دی کہ بسم اللہ اللہ اکبر جب تک نہیں پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارے قربانی قبول نہیں کرے اور جس انسان کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو جذبہ ہو تو میں نے ارز کیا کہ ہمارے بھائی ماشاءاللہ بڑے احتوام اور جذبے کے ساتھ اچھا جانور خرید رہے ہیں اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے آپ اپنے گھر کے لئے کوئی چیز لائے تو آپ کا مند کیا کرتا ہے کہ ایک نمبر چیز ہو خالص چیز ہو پیر ہو اس کے اندر کوئی ملاوٹ اور دو نمبری نہ ہو کوئی نقص اور عیب نہ ہو تو جو مال ہم اللہ کے نام پر دے رہے ہیں اس میں ہماری بھدرج اولا زیادہ بڑھ کر یہ شان ہونی چاہیے کہ ہم اچھے سے اچھی چیز قربان کریں گے مرحاظہ جو گنجائش ارتا ہو اچھا بوٹا تازہ اور فربا جانور خوبصورت جانور نقائد سے پاک ریوب سے پاک جانور اللہ تعالیٰ کے لئے بلائے اور اس کے نام پر زبا کریں اور آپ کو خوشخبری سناؤں گوشت بھی آپ نے کھا لیا کھا لی استعمال کر لی فائدہ بھی خود اٹھایا رشتداروں میں بھی مال بڑھتا غریبوں میں بھی دیا دنیا میں بھی اللہ نے تمہیں عزت دی شان دی اور کب قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ کے سامنے جاؤ گے نیزان عدل پہ کھڑے ہوگے تمہارے یہ قربانی کے جانور اپنے گوشت کے ساتھ اپنے خون کے ساتھ اپنے خرو کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے جو کہ گواہی ہوگی اس بات کی کہ تم نے اللہ کے حکم پر اپنی خواہش کو ترجی نہیں دی بلکہ اللہ کے حکم پر اپنا مات فرمان کرو کتنی سعادت کی بات ہے اور اگر نہیں کریں گے میرے بھائی بڑی ساتھ بات کرو مات بچا کر رکھیں گے بچا کر کتنا بچائیں گے صرف وہی آپ کا مال ہے جو کھا لیا پہن لیا بوسیبہ کر لیا یہ اللہ کے راستے میں دے دیا مل گئے قبر میں چلے گئے تو مال کدھر گیا اب قبر میں اس مال کے حساب ہوگا بتاؤ کہاں سے کمایا حلال یا حرام جائز ناجائز کہاں پر خرج کیا اللہ تعالیٰ کے حکم پر یا اس کے حکم کے خلاف تو بڑا مشکل ہو جائے گا آج اللہ کے نام پر لٹائیں گے حلال طریقے سے کمائیں جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں لٹائیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت پر دیں گے شان دیں گے اور کم قیامت کے دن آپ کا وہ مال آپ کے ساتھ بھی زار عدد پر کھڑا ہو تو اللہ کے نادیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا قربانی کا ارادہ ہو وہ قربانی کرنے تک یعنی عید کی نواز پر کے قربانی کرنے تک اپنے ناخن بھی نہ کاتے اپنے جسم کے بال بھی نہ کاتے ہاں اگر جسم کے وہ بال جن کا کاتنا ضروری ہے اگر ان کو ایام زیادہ گزر گئے پندرہ دن بیس دن تو پھر اسے چاہیے کہ ان بالوں کو کاتنے کہ ان کا کاتنا ماجب ہے اور یہ نہ کاتنے کا حکم مستحب کے طور پر ہے کہ سواب زیادہ ملے گا اور دراصل اللہ تعالیٰ ہمیں حجاج کے ساتھ مشابہت دینا چاہتے ہیں کہ حاجی کو حکم ہے کہ جب احرام کی چادریں پہل لو اب بال نکار سکتے نہ خون نکار سکتے ہمیں بھی یہی حکم دیا تاکہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاجیوں پر پرس رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان رحمتوں میں سے حصہ آتا فرمایا اور جس آدمی نے قربانی نہ کرنی ہو اس کے لیے کیا حکم ہے قربانی نہ کرنے کا کیا مطلب کہ اس کے پاس کچھ جائش نہیں مال نہیں ہے وہ چاہتا ہے کہ میں بھی قربانی کروں نیبی اللہ کے نام کے جانور زبا کروں لیکن یہ اجازت نہیں دیتی نبی کریم علیہ السلام وہ سلام کے ساتھ نے صحابی پیش ہوئے یہی سوال کی یا حصول اللہ میرے پاس کچھ نہیں قربانی کرنے کے لیے ایک جانور ہے جو دودھ دینے والی بکری ہے کیا میں اس دودھ دینے والی بکری کو زبا کر دوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں وہ تمہاری روزی روزی کے لیے ہے اسے زبا مت کرو بلکہ تم ایسے کرو کہ جب قربانی کا دن آئے عید کے نماز پڑھنے کے بعد تم اپنے ناخن کاٹ لو اپنے جسم کے کسی بھی حصے کے بعد سر کے بال کاٹ لو اپنے زیر ناخ کاٹ لو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی تمہیں بھی جانور کو کاٹ کر قربانی کرنے کا ثواب عطا فرما اللہ کی رحمت تو بہانے چاہتی ہے کہ میرے حکم پہ بندہ آئے اب دیکھیں وہ قربانی کرنا چاہتے مال نہیں ہے لیکن اسے بھی قربانی کا ثواب اللہ کیسے عطا فرما رہے ہیں کہ تم ناخن کاٹ لو اپنے بات بناشرو اللہ تعالی تمہیں قربانی کے اس جذبے کی وجہ سے جو تمہارے دل میں ہیں قربانی کرنے کا ثواب عطا فرما رہے ہیں تو اس لیے تمام بڑے احتمام انتظام کے ساتھ اللہ نے مال دیا ہے تو اس قربانی کو اللہ تعالی کے حضور پیش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو عشرہ اس الحجہ ہیں اسے ہم برپور فضیلت والے اور شار والے عشرے کے طور پر اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہوئے ادا کریں اور یہ ایک اہم مسئلہ بھیان کرنا چلوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پورے گھر میں اگر آپ نے ایک جانور قربان کر دیا تو سب گھر والوں کی طرف سے قربانی ہوگئے یاد رکھیں بڑا جانور اگر آپ قربان کر رہے ہیں اس میں گائے ہیں بھیل ہیں بھیسہ بھیسہ ہیں اونٹ ہے اونٹنی ہیں یہ چھے قسم کے جانور اگر آپ ان کو قربان کر رہے ہیں تو یاد رکھیں ساتھ آدمی اس میں حصہ دار بن سکتے ہیں ساتھ سے کم جدرے مرضی ہو جائے چار آدمی ملکے کرنا چاہتے ہیں دین کرنا چاہتے ہیں پاس کرنا چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ساتھ آدمی ساتھ سے زیادہ اس میں حصہ دار نہیں ہر سکتے ہیں تو اگر گھر کے اندر ساتھ افراد ہیں اور سب کے پاس اتنا مان ہے کہ وہ قربانی ان پر واجب ہے ایک بڑا جانور کرے تو ان سب کی طرف سے ادا ہوگی لیکن اگر آپ چھوٹا جانور کرتے ہیں بکرا بکری میڑ دھونا اس میں ایک آدمی ایک جانور میں شریف ہو سکتا ہے دوسرا اس کے اندر حصہ دار نہیں بڑھ سکتا اب اگر گھر کے اندر ایک آدمی نے چھوٹا جانور کیا اس کی ڈیوی ہے وہ بھی ساہبی لساب ہے ساڑھے باور پولہ چاندی ہے اس کے مرابر اس کے پاس مال موجود ہے قیمت موجود ہے روپیہ پیسہ ہے وہ الگ سے اپنے قربانی کرے گی اولاد میں سے اگر بالی اولاد ہیں لا بالی پر قربانی نہیں اسی طریقہ سے مجنون پاگی لولاد پر قربانی نہیں مسافر پر قربانی نہیں تو اگر اولاد بالی ہیں عاقل ہیں اور ان کے پاس بھی اتنا مال موجود ہے کہ وہ ساڑھے باور پولہ چاندی خرید سکتا ہے تو اس پر الگ سے قربانی ہے بڑے جانور میں تو حصہ دار ہو سکتے ہیں لیکن چھوٹا جانور ہے تو اس کے اندر الگ سے انہیں حصہ ڈالنا پڑے گا اس لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو جو صاحبِ نصاب ہے گھر کے اندر نیا بیوی ہے دونوں صاحبِ نصابے دونوں پر قربانی ہیں آپ کی بالی اولاد صاحبِ نصابے ہیں ہر ایک پر الگ سے قربانی ہیں تو وہ تمام اپنی طرف سے حصہ ڈال کر یا جانور زبا کر کے مکمل قربانی کرنے کا ہے تمام کریں اور اس واجب کو اپنے سر سے اتاریں اسی طریقہ سے اگر کوئی آدمی اپنے مرحوم والدین کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے یا اپنی ناوالی اولاد کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی اجازت ہے لیکن وہ مرحوم والدین کی طرف سے قربانی نفلی ہوگی ان کو نفلی قربانی کا سواب ملے گا ناوالی اولاد کی طرف سے کریں گے انہیں دیں نفلی قربانی کا سواب ملے گا کہ ان پر واجب نہیں تھی لیکن سواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام دو قربانیاں کیا کرتے تھے ہمیشہ ایک اپنی طرف سے ایک اپنی امت کی طرف سے تو اگر کسی کو گنجائش ہو کسی نے بڑا جالور لی ہے اس کے اندر بیئر کر لے کہ میں ایک حصہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا کرتا ہوں اور اسے غریبوں کا تقصیب فرما دیں تو اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کے قربانی کا عجر بھی بڑھے گا اور اس کا سواب بھی زیادہ ہوگا اللہ رب العزت ہمیں یہ تمام فرائض اور فضیلت والے ایام کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہوئے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآلہ وسلم